آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن کی ایک ایسی امدہ ریسیپی لے کر آئی ہوں اتنی لا جواب ریسیپی لائی ہوں اس کے آگے شادیوں کا کھانا بڑے سے بڑے ریسٹورن کا کھانا بھی آپ لوگ بھول جائیں گے جب آپ ان مسالوں کے سر تیار کریں گے چکن کی بہت ہی لذیذ ریسیپی ہے جسے دیکھتے ہی آپ لوگوں کے موں میں پانی آ جائے گا اور زوروں کی بھوک لگ جائے گی بہت ہی خوشبودار بہت ہی مذہدار زائقے دار انتہائی لا جواب ریسیپی ہے چکن بنانے کی اور ٹائم بھی نہیں لگتا سب سے بڑی بات اس کو بنانے کی جب آپ اسی سپیشل مسالے کے ساتھ اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمرین اکمل میں آپ کو اپنے چینل دہلی کی زائقے میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اس یونیک اور مذہدار ریسیپی کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگ جلدی سے نئے دیکھنے والے اس ریکویسٹیں دہلی کے زائقے کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں گا اور بیل کے بٹن کو ضرور پرنس کیجئے تاکہ میری نئی نئی یمی یمی ریسیپی آپ لوگ سب سے پہلے دیکھنے کو ملے سب سے پہلے ہم ون ٹیبل اسپون سابود دھنیا لیں گے اچھا میں بڈا لائچس کے لیے اس کے بعد اچھا میں سب سے پیسے اچھا دھائے ووقع جلد اچھا میں کے بعد واچ مدد کی دندئے آپ کوq آرادن چرے بڑی عدد صورت کو بھی متید ہے اس کے بعد لیے ہے یہ ناریل جو ہم نے ناریل لیا ہے یہ سلائس کر کے ہم نے لے لیا ہے ناریل آپ کے پاس اگر یہ ناریل نہ ہو تو پھر آپ گریٹیڈ یوز کر لیجے گا لیکن اگر کوشش کرے یہ والا ناریل مل جائے جس کو آپ سلائس کر سکے تو زیادہ بہتر ہے اچھے تمام چیزیں مسالہ بنانے میں بہت اہم کردار دکھرے گی تو آپ نے اپنی چکن کو دیکھتی ہوئے مسالہ بنائیے گا اس کے بعد ہم نے ایک جوادری لے لی ہے جوادری کا ہم نے ایک سٹک لے لیا اب ہم ان تمام مسالوں کو ڈرائے روست کریں گے سلو فلیم پر کریں گے تاکہ مسالے جلے نہیں اور آپ نے ان کو مستقل سپون سے سٹر کرتے رہنا تاکہ سب طرف سے ایک جیسا کلر آئے آپ یقین کریں کہ جب میں اس کو ڈرائے روست کر رہی ہوں اتنا زبردست میں خوشبو آ رہی ہے اتنا زبردست یہ مسالہ بن کر تیار ہوتا آپ ایک دفعہ میرے کہنے سے بنا لیں اور پھر مسالے سے یہ ریسیپی ٹرائی کریں آپ یقین کریں انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے میں گارنٹی سے آپ سے یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کے سب گھر والوں کو یہ بہت ریسیپی پسند آگی تو آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ڈرائے روست کر لیا اب اس کو ہم گرائنڈ کریں گے دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح گرائنڈ کر لیا نہ بہت زیادہ فائن گرائنڈ کی ہے نہ بہت زیادہ موٹا جو ہم نے ڈرائے بسالے روست کیے تھے ہم نے ان کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے اب ہم نے پتیلی میں ہاف کب ہم نے آئل شامل کیا اور اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاس لیا اس کو رفلی ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے موٹا موٹا ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے پیاس کو اچھا پیاس کو میں زیادہ کلر نہیں دوں گے بلکہ میں اس کو اسی طرح ٹرانسپیرن کلر ہی رکھوں گی لیکن ابھی ہم نے پیاس کو فرائی اتنا کٹا ہے کہ اس کا کچھا پندور ہو چاہیے میں نے پانچ چھے جوے لسن کے لے لیتے ان کو میں نے اس طرح ایک میں سے دو تین کر لیا ہے اور اب میں لسن بھی اس میں شامل کر دوں گی لسن کو بھی ہم پیاس کے ساتھ فرائی کریں گے مگر آپ دیکھیں کہ ہم جو جو چیزیں اس میں شامل کریں گے ان کا کسی کبھی ہم نے کلر چینج نہیں ہونے دینا اسی طرح ہم رکھیں گے اب ہم نے اس میں ہری مرچے شامل کر دیا اب دیکھیں پیاس کی کلر پر ہم نے زون دینا ہے کہ پیاس کا کلر چینج نہ ہونے پائے جیسے ہی لائٹ سا کلر پر جائے براؤنش کی طرف سے ہم اس کو ایک پیالی میں یا ایک پلیٹ میں ہم بھار نکال لیں گے تو بس اب دیکھیں ہم اتنا ہی کلر چاہیے تا پیاس ہماری ہو گئی ہے کچھا پند بھی پیاس کا دور ہو گیا ہے اور اب ہم ان تمام چیزوں کو ایک پلیٹ میں بھار نکال لیں گے اچھا میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے پیاس اپنے چکن کے حساب سے لینے جتنا آپ کے پاس چکنیں اس حساب سے پیاس لیجیے اگر آپ زیادہ چکن بھی بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ پیاس لیجیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیاس مسالہ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے تو آپ نے اس حساب سے اپنے چکن اپنے گوش کے حساب سے اپنے مسالے لینے ہیں جو ہم نے ڈرائی روز کی ہیں وہ مسالے بھی اور جو ہم یہ پیاس وغیرہ ہم نے لسن ہری مرچے ڈالیے ان کو بھی آپ نے گوش کے حساب سے لینا ہے تو چلیں ہمارے دیکھیں کلر آنے سے پہلے ہی ہم نے ان کو نکال لیا ہے اب جیسے ہم ان کو تھوڑا سے دیر ہم ان کو تھنڈا کرنے کے لیے روم ٹیمپریچر پر جب یہ آ جائیں گی تو پھر ہم ان کا پیسٹ بنائیں گے تو اس پیسٹ بنانے میں بھی ہم کیا چیز شامل کریں گے تو اس کے لیے آپ لوگ میری ریسیپی دیکھتے رہیے تو چلیں ابھی تو ہم ان کو نکال لیتے ہیں جب یہ پیاز لسن ہری مرچوں تھنڈی ہو جائیں گی تو پھر ہم ان کو پیسیں گے اور دہی کے ساتھ ہم پیسیں گے اگر ہم گرم گرم میں دہی شامل کر دیں گے تو دہی پھٹ جائے گا اس لئے ہم نے اور گرم گرم پیسنا بھی نہیں چاہیے کس سے مشین خراب ہو جائے گی تو اب ہم نے کیا کرنا جب یہ تھنڈا ہوگے تو ہم نے اس میں دو ٹیبل اسپون دھائی لے کر اب ان کو ہم تھوڑا سا پانی شامل کر کے تاکہ ایزیلی پیس جائے تو تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم نے اس طرح دیکھے پیس لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہم نے کس طرح پیسا ہے کہ تھوڑا پیاس کا دانہ نظر آئے بلکل آپ دیکھ رہو ہم نے فائن نہیں پیسا تھوڑا تھوڑا پیاس کا دانہ نظر آنا چاہیے ہم نے ان کو پیسنا ہے اب ہم اس آئل میں جس میں ہم نے پیاس ہری میرچے لسن کو فرائی کیا تھا اسی آئل میں ہم نے چکن ڈال دی یہ میری آباس آدھا کلو چکن ہے آدھا کلو چکن کو ہم فرائی کریں گے آئل میں اچھا ہم نے چکن کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنک ہے نا پنک سے وائٹ کی طرف آ جائے جب تک ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے تو چلے ہم چکن کو فرائی کر دیں ایک بار آپ لوگوں نے میرے کہنے سے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے آپ یقین کریں کہ آپ کو یہ بہت مزے کی بہت ڈیفرنٹ اسٹائل کی ملے گی ریسیپی آپ کو اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں چکن کا کلر چینج ہوگے تو جیسے چکن کا کلر چینج ہو ہم نے جو دھائی والا پیاز لسن ہری میرچ والا مکسچر تھا وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے سارا کے سارا ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس میں ڈرائی روز جو ہم نے مسالہ پیسا ہے تو وہ شامل کر دیں گے اچھا میں دیکھیں اپنی چکن کو مدے نظر رکھتے ہوئے سارا شامل نہیں کر رہی ہوں بس 1 ٹیبل سپون میں نے روک لیا ہے کیونکہ آگی بھی ہم نے ابھی اس میں اور سپائس ایڈ کرنے ہیں تو اس لیے میں نے ایک ٹیبل سپون روک لیا ہے اور باقی میں نے سارا اس میں شامل کر دیا ہے ڈرائی روز مسالہ کہ ہم اچھی طرح مکس کریں گے ہم تمام مسالے کو دہی والی مکسر کو چکن کے ساتھ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے میں اس میں پانی ایڈ نہیں کروں گی میں اس میں جو آپ نے دیکھا کہ دہی بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا پیاز بھی اور چکن بھی تو اسی انہی پانی میں میں چکن کو ٹینڈر ہونے کے لئے گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی اچھا ابھی ہم نے اس میں اب اس میں سپائس تو لال پسی مرچے کی کچھ بھی نہیں جائے گا پھر نہ ہلتی جائے گی نہ پساوہ دھنیا یہ چیزیں نہیں جائیں گی پھر بھی آپ سالن کا کلر دیکھیں گا کیا زبردست اس میں کلر آئے گا اچھا اب اس میں نمک شامل نہیں کیا تو اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے ہاں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے آپ لک دیکھیں گے کیا زبردستی لک آئے گی سالن کی بلکل ہٹ کر ڈیفرنٹ سٹائل میں یہ میں آپ کو ریسیپی دینے جا رہی ہوں اور جب ہم نے یہ ڈرائی روسٹ کیے وے مسالہ شامل کیا دھائی والا مکسیاں شامل کی تو کیا زبردست پوری کچھن میں اس کا ارومہ پھیلا ہوا ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہم نے دیکھیں ون ٹی سپون اس میں نمک شامل کر دیا ہے نمک اور مرچے سپائس میں آپ سے ہر بار کہتی ہوں آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ شامل کیا کریں جیسے آپ کیا کھائے جاتا ہے اب مکس کر دیں گے نمک شامل کریں گے ایسی طرح اب ہم بھونائی کریں گے ضرور بنائیے کا بہت ہتھکر ریسیپی ہے بہت مزے کہ آپ کے سب گھر والوں کو لگے گی دعوت میں بنائے مہمانوں کو بھی پسند آئے گی ڈش بھی دیکھیں اس میں دہی نیوی پانی چھوڑا ہے پیاز نیوی پانی چھوڑا تکرنے بھی تو ہم کیا کریں گے تو تھوڑا اسی پانی میں ہی ہم کور کر کے پکا لیتے گوش گل لیتے اور زاکر میں مزید پانی ایڈ نہ کرنا پڑ اسی پانی میں ہم چکر کو گھڑا لیتے تو سلم ہم اسی میڈیم ٹو لو کر دیتے اور لیٹ لگا کر ہم اس کی تکرن پندہ سے بیس اٹھا کے لیے رکھ دیتے ملتے ہیں آپ سے پندہ سے بیس اٹھا چیک کرتے ہیں پندہ سے بیس منٹ ہو گئے پکتے ہوئے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس میں حلدی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے کتنا زبردست سالن کا کالر آیا ہے اب اس مومنٹ پہ ہم شامل کر دیتے ہیں ون ٹیبل اسپون ہم اس میں کسوری میتھی شامل کر رہے ہیں بہت زبردست خوشبو آتی ہے یہ ضرور ڈالیے گا کسوری میتھی کی مکس کریں گے ہم اس میں شامل کر دیں گے لیمن سکویز کر دیں گے آدھا لیمن ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے لیمن کی وجہ سے بہت ہی مزی کا فلیور آگا چکر میں آپ اس کو چکر کڑھائی بھی کہہ سکتے ہیں یہ اپشنل ہے ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے بلیک پیپر ہر ادھنیا ہر ادھنیا فریش ہم نے شامل کرنے کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیددار بہت ہی یونک ریسیپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں پیاس بھی شامل کرتی اس کی وجہ سے مسالے کتنے پرفیکٹ دکھ رہے ہیں جب آپ اسے نان چپاتی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو اس مسالہ دیکھنے کو ملے گا جس میں بہت زیادہ جوسیپن اور فلیور ہے چکن کا تو اس طرح مزید کی چکن کی ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کرے گا تو دیکھیں گے بہت یہ مزید کی یونک ریسیپی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے آپ کو یوٹیوب کی ہسٹری بیس سے پہلے کبھی کسی نے یہ ریسیپی نہیں دی ہوگی اتنی زبردست چکن کی اتنی پرفیکٹ ریسیپی بہت کم مسالوں کے ساتھ اور بہت آسان اور مزید کی ریسیپی ہے اگر آپ کو کسی کی دعوت کر رہے ہیں سپیشل دعوت ہے کوئی سپیشل گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو ریمپریس کرنا ہو تو آپ لوگوں نے ریسیپی ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے اگر ایک بار یہ اس طرح سے چکن کی ریسیپی بنا کر کھا لی تو آپ اسے مدتوں تک نہیں بھول پائیں گے اور میری گارنٹی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اسے بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو دیکھا آپ نے کتنی آسان ریسیپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ریسیپی کر پسند آئی تو لائک ضرور کر گیا کیونکہ اتنی آسان اور اتنے مزے کی ریسیپی شیئر کرنے پر ایک لائک تو آپ لوگوں کے طرف سے گفت بنتا ہے اور جو نئے دیکھنے والے ہیں لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دھیلی کے ذائقے سبسکرائب ضرور کریے گا تو چلتی ہوں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کی یمی یمی ریسیپ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دھیلی کے ذائقے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ